بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ دیجٹل سکلز والوں کا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے بارے میں بریفلی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کے جو جو بھی سوالات ہیں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں ان سوالات کا ان کیوریس کا آنسر کروں تو فرسٹ آفل آپ ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے آپ وہاں پہ وزٹ کریں گے دیجیسکلز.pk پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ میں جو ہے فردر جو انفارمیشن ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارا پاس what is digital skills why digital skills who should join and join now for free so اگرچہ اس کا بیچ 1 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے next i think جو ہے وہ دسمبر میں ہے تو فردر ویب سائٹ میں پاپولر کورسز ہیں آپ کے سامنے ہیں جو and اس کے علاوہ جو ہے وہ news events وغیرہ and یہ وہ freelance market places ہیں جہاں پہ جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے تو یہ پرپر طریقے سے mansion ہے ہر ایک آپ کے سامنے ہے جس پہ آپ click کریں گے just like this تو آپ جو ہے وہ اس سائٹ پہ جو ہے اس window پہ آپ جو ہے پہنچ جائیں گے so freelancer ہے Fiverr ہے آپ پہ رکھے ہمارے پاس and further اس کی جو learning management system جو ہے اس کا use جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے first of all آپ جو ہے وہ sign in ہو جائیں گے اس area میں and یہاں پہ اپنا email address وغیرہ type کریں گے sign in ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں learning management system جو ان کا ہے تو basically یہ جو ہے four different sections پہ یہ چیز شامل ہے مشتمل ہے آپ کے سامنے ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ first of all جو courses کا section ہے پھر دن ہمارے پاس news and events ہیں tasks ہیں trainee services ہیں تو پہلا جو courses کا section ہے اس میں ہمارے پاس my courses ہیں کے سامنے ہیں اس طرح میں نے اس میں freelancing اور digital marketing کا course وغیرہ select کیے ہیں تو اس میں آپ ہمارے یہاں پہ آپ جو ہے وہ نیچے دیکھ سکتے ہیں course website discussion discussion panel یہاں پہ اس window میں آپ جو ہے وہ discuss کر سکیں گے اپنی views کو thoughts کو feelings کو تو course website first of all visit کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے overview ہے جس میں ہمارے پاس course introduction ہے اور learning outcomes ہیں جو جو outcomes آپ study کریں گے یہاں پہ and ہشام سرورسر جو ہے وہ trainers ہیں اس course کے تو اس کے علاوہ topics نیچے given ہیں آپ کے سامنے ہیں then اس کے علاوہ ہمارے پاس facts ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے already questions جو users کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے available ہیں کہ آپ اپنا سوال کا جواب یہاں سے ڈھون سکتے ہیں نہیں تو curious وغیرہ بھی یہاں پہ discussion میں آپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس closerie آپ کے سامنے ہیں جس میں ہمارے پاس account analysis bank یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں mention کیا گیا ہے already تاکہ question سے پہلی ہی آپ کے بہت سارے سوالات کا انہوں نے جواب ایک طرح سے briefly دیا ہے then next ہمارے پاس internet links ہیں جہاں پہ اس جو کہ اس course کے حوالے سے مزید آپ کے لئے helpful ثابت ہوں گی ہمارے پاس books ہیں جو اس کو آپ download کر سکتے ہیں url url جو ہے وہ given ہے and یہ بھی کافی helpful ثابت ہو سکیں گے ان کو آپ read کر سکتے ہیں download کا مارا section ہے جس میں بہت ساری چیزیں آپ download بھی کر سکتے ہیں already جو ہے اس course relevant mention then overview پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ freelancing case area میں دو آپ کے پاس mention ہے section جس میں مارا پاس سب سے پہلے topic ہے discussion ہے topics پہ click کریں گے دیکھتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ friends آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہمارے پاس icon given ہے topics کا and ask question جہاں پہ آپ curious وغیرہ جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ان سے تو topic section میں basically videos وغیرہ جو کچھ relevant چیزیں ہیں تو یہ mention ہوگی آپ and پہلے اس پہ click کرتے ہیں تو this is a topic information and ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں video جو ہے اس کا section given ہے جہاں سے آپ proper lecture جو بہت سارے دوستوں کا یہ سوال بھی تھا کہ videos جو ہیں وہ کون سی section میں ہمیں اس چیز پہ یلم ہوگا تو this is the section topics پہ آئیں گے پہ دو section given ہوں گے تو وہاں پہ آپ جو ہیں الگ الگ سی mention topic information ہے video ہے تو video کے icon پہ click کریں گے آپ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پر طریقے سے انہوں نے اسلام علیکم خواتین حضرات میرا نام ہشام سرور ہے اور میں آپ کو فری لانسنگ کا کورس سکھا ہوں گا خواتین حضرات پاکستان فری لانسنگ میں اب بھی چوتھے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس چوبیس گھنٹے کے کورس کے بعد تو یہ نیچے جو ہے discussion panel ہے topic discussion آپ یہاں پہ جو ہے وغیرہ پوچھ سکتے ہیں ان سے یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں دوستو پروپر طریقے سے mention ہے جس میں جو ہے آپ next given ہے for example add serial number introduction to freelancing manager freelancing marketplace تو یہاں پہ آپ کلک کر کے پروپر طریقے سے جو ہے وہ اس ویڈیو تک خود کی رسائی ممکن بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ پروپر وے سے اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں تا کہ آپ کو بار بار کسی بھی پروبلم کا سامنے نہ کرنا پڑے اس کے اندر جو بہت سارے اور discussion وغیرہ ہے تو اس حوالے سے بتاتا چلوں topic information کے بارے میں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویڈیوز ہیں then next ہمارے پاس study material ہے اس section میں study material given ہوگا assessment وغیرہ جو بھی ہوگی جو quizzes ہوں گی exercises وغیرہ ٹاپک کے relevant یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ post assessment میں یہاں پہ post سے relevant assessment سے relevant جو بھی information وغیرہ ہوں گی وہ یہاں پہ mention ہوں گی تو further details وغیرہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ مزید دیکھ سکتے ہیں then اس کے علاوہ next مزید جو activities میں ان کو سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ تو my courses کا section تھا وہ میں نے بتایا then ہمارے پاس next announcement ہے جہاں پہ ان کی طرف سے جو بھی message ہوگیرہ announce ہوگا اس طرح ہمارے پاس یہ message ہے تو اس section میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں then next جو ہے وہ enroll now کا section ہے اس میں enrollment وغیرہ سے جو بھی activities ہیں وہ یہاں پہ mention ہوگی courses وغیرہ سے جن کو جو ہے وہ یہاں پہ mention بھی ہے کہ add یا drop courses 15 اگست تک آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح freelancing digital marketing دو courses ہیں trainer and duration given ہے تو یہاں پہ add and drop وغیرہ کا جو system ہے وہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ course enrollment کا section ہے اس کے علاوہ next ہمارے پاس جو ہے وہ news and events ہیں جس میں notice board ہے جہاں پہ آپ ان کی طرف سے news and events وغیرہ ہوں گی تو further important links ہیں یہاں پہ ان کو بھی آپ proper طریقی سے visit کر سکتے ہیں تو اس section میں یہ چیز آپ کے پاس آپ کو given ہوگی next ہمارے پاس task section ہے جس میں ہمارے پاس exercises quizzes discussions وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ section میں ہوں گی یہاں پہ آپ exercises وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس quizzes ہیں جہاں پہ ان کی طرف سے quiz وغیرہ mention ہوگا اس section میں proper پر طریقے سے discussion ہے یہ یہاں پہ آپ جو ہے curies وغیرہ جو بھی آپ کی طرف سے ہوں گی جس طرح ہمارے پاس messages already two five yet given ہیں تو یہاں پہ view کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ discussion یہاں پہ کر سکتے ہیں title وغیرہ status وغیرہ دے سکتے ہیں proper طریقے سے یہاں جو بھی questions ہوں گے تو اس section میں آپ ان کو briefly طریقے سے ان کے ساتھ discussion کر سکتے ہیں تو this is the proper section ہے discussion کا trainees کے لیے next ہمارے پاس trainee services کی جو services ہوں گی trainees کی طرف سے trainees کو تو ان میں ہمارے پاس online تو یہ section جو ہے وہ اس چیز پہ شامل ہے and online support کے لیے ایک الادہ سے mention ہے آپ کے سامنے جس میں آپ جو ہے وہ curies وغیرہ کا subject reference وغیرہ دیں گے اور یہاں پہ submit کریں گے تو discussion panel میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ discussion proper طریقے سے جو ہے وہ communication کے proper طریقے ساتھ communicate کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو دوستو this is a learning management system digital skills کی طرف سے ان کا proper use کیسے کرتے ہیں وہ overview سامنے آپ کے سامنے آپ کو دیا further details وغیرہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں and امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سبسکرائب لائک and شیئر کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ